اسلام علیکم ناظرین پولیس فائل کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں اس پی موسا آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اپیسوڈ پر آج کی پولیس فائل میں شامل ہے بچے سعودیہ جائیں گے خلاق کمائیں گے خوشحالی لائیں گے منڈی بہاودین کے علاقے پھالیا کا کیس غلا مصطفیٰ اور سعودیہ اپنے دکھ بتانے آئی آپ بیتی سنانے آئی دیکھئے میری کہانی میں کسی کے چہرے کے سامنے تو رہتے ہیں آج کی پولیس فائل کا حصہ بنا ایک ایسا کیس جس نے پردہ اٹھایا بیرون ملک بھیجنے والے ایجنٹ مافیا اور منشات فروشوں کے تعلق سے یہ کیس آیا ہے پھالیا منڈی بہاودین سے کیا ہیں تفصیلات اس کیس کی آئیے دیکھتے ہیں تین سو چھبیس قبل مسیح میں الیکزینڈر ڈی گریٹ کے ہاتھ دریائے جہلم کے کنارے شکست خورتا ہوا راجہ پورس تاریخ میں لکھا ہے کہ بس یہی الیکزینڈر نے بسایا تھا ایک شہر شہر کا نام رکھا تھا اس نے اپنے پیارے گھوڑے بوکے پھالس کے نام پر بوکی پھالا یہ گھوڑا جنگ میں مر گیا تو الیکزینڈر نے اسے جلال پر شریف میں دفن کر دیا شہر بوکی پھالا الیکزینڈر نے بسا لیا مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ نام بدل کر بن گیا پھالیا منڈی بہاودین کے قریب اٹھائیس ہزار کی آبادی والے اس شہر کا ہے یہ کیس جس میں منشیات فروش لوٹ لے گئے شہری کو مائیگریشن ایجنٹوں کا بدل کر بھیس یہ ظلم کیسے ہوا کہاں ہے غلا مصطفیٰ اس سے پہلے کہ آپ کو غلام مصطفیٰ کیس کی تفصیلات بتائیں آپ کو دکھاتے ہیں منڈی بہاودین کا ہی ایک پرانا کیس جو جڑا ہے انسانی سمگلنگ کرنے والوں سے انسانی سمگلنگ کے خوفناک واقعے سے دوچار ہوا منڈی بہاودین کے نواہی علاقے موزہ جاگو چک بساوا شہیدہ والی سیدہ اور ملک وال کے سادہ لوگ شکار ہو گئے پیرون ملک بھیجوانے والے جھوٹے ایجنٹوں کی چکنی چپڑی باتوں کا یہ سب لوگ بیٹھے ہیں تصویریں لے کر اپنے اپنے پیارے کی کسی کا بھائی اور کسی کا بیٹا گمشدہ ہے شاہ محمد ولد صدیق رہائشی ہے بولے والا تحصیل بھلوال زلا سرگودھا کا محمد نواز ولد قادر ممدانہ منڈی بہاودین اور محمد اسلم ولد بہاودر خان بھی منڈی بہاودین ہی کے چک بساوا کا رہائشی ہے یہ تینوں ایجنٹ امجد کے گھر آئے اور انہوں نے غلام حیدر کے بیٹے امجد کے گھر والوں کو سہان خواب دکھائے محمد امجد کو امان لے جانے اور وہاں ہزاروں روپوں کا کام دلانے کا وعدہ کر رہے تھے انہوں نے ایجنٹ سے ساٹھ ہزار روپے میں اپنے بیٹے کو باہر بھیجوانے کا اقرار لیا ساٹھ ہزار روپے ایڈوانس میں دے دیئے اس بات کا ذکر امجد کے گھر والوں نے اپنے عزیزوں سے کیا تو وہ بھی اپنے بچے کو امان بھیجوانے پر تیار ہو گئے انہوں نے فیقس سولہ ہزار دیئے اور پاسپورٹ سمیت سارا سامان باندھ کر تیار ہو گئے مگر ایجنٹوں نے انہیں کہا کہ پاسپورٹ کی کوئی ضرورت نہیں وہ انہیں پیدل ایران کی سرحد کرائیں گے اور وہاں سے آگے بھیجوائیں گے کراچی کے ایجنٹ نے سارے لڑکوں کو ایران کی سرحد کروا کے دوسرے ایجنٹوں کے حوالے کر دینا تھا ایران کی سرحد تک بچوں کا رابطہ اپنے گھر والوں سے رہا اس پوڑھی عورت کا جوہاں سال بچہ بھی اس مغل ہونے والے سولہ افراد میں شامل ہے ان متاثرہ لوگوں کے وکیل کہتے ہیں اگر لاو انفورسنگ ایجنسیز چاہیں تو تمام گمشدہ لوگوں کا کھوج لگا سکتی ہیں دو سال قبل ہونے والے اجتماعی انسانی سمگلنگ کے اس واقعے میں نوجوانوں کے لوحقین پہلے عدالت گئے وہاں سے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے انٹی ہیومن ٹریفیکنگ سرکلز میں اس ڈپارٹمنٹ نے چھ مہینے پہلے درخواست تو لے لی تھی مگر لوحقین کے لیے کچھ نہیں کیا لا تو بڑا کلیر ہے پریونشن اینڈ کنٹرول ہومن ٹریفیکنگ آرڈیننس ٹوزیروزیرو ٹو انفورسنگ ایجنسی ہیں ان کی اندردیاں ملزم کے ساتھ جو ہے وہ فوراں گری ہو جاتی ہیں تو وہ وہاں سے لے جاتے ہیں اور ایک سپیشل کورٹ ہے جہاں لاہور میں ہے اس کے پاس لے جاتے ہیں وہاں پر ان کا راضی نامہ کھرا کہ پیسے تو وہ کچھ آدھے یا تیسرا حصہ یا چوتھا حصہ دلا کر راضی نامہ کھرا دیتے ہیں لیکن بات دراصل یہ ہے کہ اگر وہ راضی نامہ کرتے بھی ہیں اور پیسے بھی دے دیتے ہیں تو یہ کمپاؤنڈبل تو افینس نہیں ہے اور ان کی اس طرح سے ایڈمیشن بھی ہو جاتی ہے لیکن عدالتیں بھی جو ہیں ان کو چھوڑ دیتی ہیں پیرون ملک بھیجنے والے ایجنٹوں کے لمبے ہاتھ اور منشیات دیکھئے بریک کے بعد اسی تانے بانے سے جڑا غلام مصطفیٰ کیس اب آتے ہیں غلام مصطفیٰ کیس کی طرف پولیس فائل ٹیم نے اپنی انویسٹیگیشن سے جن معلومات کا پتہ لگایا مبینہ طور پر وہ کچھ یوں ہیں یہ علاقہ ہے پھالیا کا موزہ گجن یہی کا رہائشی ہے غلام مصطفیٰ پاس کے قصبے گوٹ نبی شاہ کے نواز اور مہدی گھر آئے غلام مصطفیٰ کے اور بتایا کہ ہم ایک خوشخبری لائے ہیں ہمارے پاس سعودیہ کے ویزے آئے ہیں جلد از جلد کچھ کرو اور اڑھائی لاکھ کا خرچہ بھرو تیار کرائیں گے ہم دستاویزات اور تم لوگوں کی بن جائے گی بات بچے تمہارے سعودیہ جائیں گے کھلا کمائیں گے اور خوشہ لی لائیں گے غلام مصطفیٰ کا گھرانا نہائیت غریب تھا مگر انہوں نے دو افراد کو سعودیہ بھیجنے کا فیصلہ کیا غلام مصطفیٰ اور اس کے مامو اکرم کی سفری دستاویزات بنوائی گئی یہنا ہے ہے میرے امیراندے کو اس لائینا پیز ہے اچھا یہا ہے سنکھ دیکار ساب کو دینن دیار ماد گاری کوئی محلنہ ہے اچھا میرا ٹمودہ بھی ڈائلا کر دیا لیا ہے میرا بھی ڈائلا کر دیا لیا ہے اچھا چیلی ری دین کوئی دیار ہے کوئی نیشت کے ساتھوں کا نینا ہے کیچیک ہے مزین کا نینا ہے نو جان میں موجاہ دیار نہیں آپ کو آپ ہی نہیں دیں گئی جان تیکھ دیا دیا اسی دوران غلام مصطفیٰ کی بہن پروین کا انتقال ہو گیا وہ اپنی بہن کی آخری رسومات میں مصروف تھا کہ ٹیلی فون کال آئی فوری طور پر کراچی چلے آؤ روانگی کے کاغذات تیار ہیں غلام مصطفیٰ نے تھوڑا بہت سامان لیا اور موٹر سائیکل پر ایجنٹ کے بیٹے شہباز کے ساتھ خوش آب گیا وہاں اسے ملایا گیا حاجی اسغر سے حاجی اسغر نے غلام مصطفیٰ کو کراچی بھیجوا دیا 22 تاریخ کو غلام مصطفیٰ کی فلائٹ تھی کراچی سے سعودیہ کے لیے اور اسی دن مبینہ طور پر اس کا اپنے گھر والوں سے رابطہ ہوا پھر وہ سعودیہ چلا گیا اور اس کا اس کے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں ہوا اس کے گھر والے بہت پریشان تھے پیسے بھی لگائے اور بچے کی کوئی خبر نہیں وہ بار بار ایجنٹوں سے رابطہ کر رہے تھے اور وہ جھوٹی تسلیاں دے رہے تھے 27 اکتوبر 2011 غلام مصطفیٰ کی ماں کے لیے ایک نامعلوم شخص کا ٹیلی فون آیا اس نے کہا کہ غلام مصطفیٰ نے میری منت سماجت کی اور کہا کہ میرے گھر والوں کو اطلاع کر دو اس آدمی نے بتایا کہ سعودی پولیس نے غلام مصطفیٰ کو پکڑ لیا ہے منشیات کی اسمگلنگ کے الزام میں اب وہ مدینہ منورہ کی جیل سجن بیر علی بارک نمبر آٹھ میں قید ہے پولیس فائل ٹیم نے غلام مصطفیٰ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور آخر ایک ذریعے سے پولیس فائل ٹیم کا اس سے رابطہ ہو گیا غلام مصطفیٰ نے اپنی گرفتاری کے بارے میں جو معلومات دیں وہ کچھ یوں ہیں حاجی اسغر نے غلام مصطفیٰ کو کراچی بھیجوایا نہیں تھا بلکہ وہ مبینہ طور پر خود اپنے بھائی حاجی اکبر کے ساتھ غلام مصطفیٰ کو لے کر کراچی گیا وہاں انہوں نے لے لیا ہوتل میں ایک کمرہ اور وہاں غلام مصطفیٰ کو ٹھہرا دیا غلام مصطفیٰ کہتا ہے کہ اسے چند دن وہاں انتظار کرنا پڑا پھر حاجی اکبر اور حاجی اسغر اسے لے گئے سفری دستاویزات مکمل کرانے کے لیے انہوں نے اسے پاسپورٹ اور ویزا دیا اور اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں قبول ہے اسپطال میں صفائی کی نوکری غلام مصطفیٰ نے حامی بھر لی انہوں نے اسے بتایا کہ تمہاری تنخواہ ہوگی چھ سو ریال غلام مصطفیٰ نے کہا مجھے یہ بھی منظور ہے وہ اسے دوبارہ ہوتل لے آئے غلام مصطفیٰ کیس میں آگے کیا ہوا یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہیں مک جائیے گا آتے ہیں ایک بریک کے بعد بریک کے بعد دیکھئے کام صفائی کا جگہ اسپطال تنخواہ ہوگی ساڑھے چھ سو ریال غلام مصطفیٰ کیس میں پھر کیا ہوا غلام مصطفیٰ نے الزام لگایا کہ حاجی اکبر اور حاجی اسغر نے اس سے گن پوائنٹ پر ایک غیر قانونی کام کروایا حاجی اسغر اور حاجی اکبر نے اگلی صبح ناشتے میں اسے نشہ آور گولیاں دی غلام مصطفیٰ کو نشہ ہو گیا اور حاجی اسغر نے اسی حالت میں مبینہ طور پر اسے تین ٹیکے لگائے پھر کمرے میں ایک پتھان آیا اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا جو اس نے رکھ لیا غلام مصطفیٰ کی کن پٹی پر حاجی اسغر اور حاجی اکبر اسے کیپسول کھلانے لگے جن میں تھی کوکین موسیقی ہم سکتالی میں ڈالن کی جو گیا ٹھیکی نیا سبھے کوئی و گیا آمتہ نیا سوٹا نیا سپر رکھو نیا سپسے لکھتا جاثم ما را کیا رکھو طرح ٹھیک 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 انہوں نے غلا مصطفیٰ کو پینتیس کیپسول کھلائے پھر وہ غلا مصطفیٰ کو لے گئے ائرپورٹ جہاز پر بٹھانے غلا مصطفیٰ گہرے نشے میں تھا مبینہ طور پر وہاں ائرپورٹ سیکیورٹی پولیس کے دو افراد آئے جنہوں نے غلا مصطفیٰ کو تھام لیا غلا مصطفیٰ نے ان سے کہا میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے دونوں پولیس والوں نے اسے کہا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں اور اسے بلا روک ٹو جہاز میں لے جا کر بٹھا دیا غلا مصطفیٰ کا کہنا ہے کہ ان میں سے ایک شخص اس کے ساتھ ہی جہاز میں سوار ہو گیا تھا اور جہاز کے منزل پر پہنچنے کے بعد اس نے غلا مصطفیٰ کو ایک بس میں سوار کیا جو مبینہ طور پر مدینہ منورہ پہنچی اور وہی پر پولیس نے غلا مصطفیٰ کو دھر لیا تیران دیاڑے موبیل ساڈا بند رہیا ہے چھوڑے دا جہدوں بائی تریخ دس میں مینے دی آئی سات تریخ لاک پچھانے جہدوں دس میں مینے دی بائی تریخ اوڈانو مصطفیٰ نجازتے بایا آنا ایک دو اور پی اس گل میرے نا کی تھی او سا کہ آمین این امین جازتے باہ چھڑیا ہے میرے ناڑ کو گل کوئی نہیں ہوئی این دیو بعد جہدوں ترہ چار دیاڑے لاک گائے ہیں جدہ ناڑ دا ہوگا کضی créndeی آری او سا کہ آمین co اللوان وشاڈا بیٹی ambient خوالیگ کیqueی مصطف having بیٹا تہرہ میرے وفته کہ وہ اوڈی گی ہے اند seinen کا پانچے lien و نکلے ہیں سا کہ اوڈ میرے نقال کیٹی اینم من کا لندیا دی confinement وہا grootد دا جیسے ڝیور مویل باندار دست کچھوڑے اوڈا بندر چار در tick Bul ساکھا آجی ایسگور آجی اکبر اے بندے میں نے سودی اربینا رکھیا ہے میرے نینا زیادتی کیتی کروائی ہے تینا میں نے اتھو جازت باہت چھڑیا ہے مولا مصطفیٰ اس وقت جیل میں ہے اور اسے موت کی سزا ہو چکی ہے مولا مصطفیٰ گھر کال کر سکتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے ترجمان اور وکیل کی سہولت میسر نہیں تھی مگر کیا اس کی طرف سے بیان کی گئی یہ ساری کہانی سچی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ غلام مصطفیٰ بھی منشیات کے اس کاروبار میں شامل تھا غلام مصطفیٰ کیس میں آگے کیا ہوا یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہیں مک جائیے گا آتے ہیں ایک بریک کے بعد بریک کے بعد دیکھئے منشیات کے کیپ دول سے پیٹ بھر لیا سیکیورٹی نے شہر مدینہ میں دھر لیا بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے غلام مصطفیٰ کے کیس کی اس کیس میں آگے کیا ہوا آئیے دیکھتے ہیں غلام مصطفیٰ کی بیان کردہ کہانی میں کئی جھول ہیں کیا پاکستان کے کسی بھی ائرپورٹ سے کسی شخص کا اتنی آسانی سے نکلنا ممکن ہے خاص طور پر جب وہ گہرے نشے کی حالت میں ہو بلکہ غلام مصطفیٰ ائرپورٹ پر ملنے والے دو پولیس اہلکاروں میں سے ایک کا نام اور مقام بھی جانتا ہے مکمل تحقیق اور تفتیش کے بینا یہ کہنا مشکل ہے کہ غلام مصطفیٰ کی بیان کردہ کہانی میں کیا سچ ہے اور کیا جھول غلام مصطفیٰ کی ماں رضیہ کوسر کی جانب سے تھانا ایف آئی اے گجرات میں ایف آئی آر درج کرا دی گئی یہی ہے وہ ایف آئی آر جس کا نمبر ہے اٹھ سٹھ بٹا بارہ مگر نامزد ملزمان میں اہم نام ہے غلام مصطفیٰ کے بہنوئی کا یہ نام باس مہت دموئی چھوڑی چھوڑی ہے یہ نام جانتا ہے تے وہ اگلے داتے ہوندانی میں نا اجیس گرکار کیانتے ہیں یہ پیسے لینے دینے آئی جانے یہاں ڈیل کرنے آئی بندے نے مید داتے ہیں نواز یہ نام اتنا سارا ظلم کی تے اگلے کو کھورے نموڑی ایورانا رڑے نے جانے یہ غلام مصطفیٰ کی بہن ہے اور یہ بہنوئی دونوں کی ہوئی ہے محبت کی شادی ان کا کہنا ہے کہ غلام مصطفیٰ ہماری شادی سے پہلے سعودیہ چلا گیا تھا تب تو کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا ہماری شادی ہوئی تو اس نے یہ ڈراما بنایا ہے ساڑی پساندی شادی تو پہلے گیا میرا بائیس میرے سسرا لانا پسایا جا رہے ہیں میرے سسرا لانا جنٹی دا پتہ ہی کوئی نہیں میرے سسرا لانا سارے بٹھے تے کام کر دے ہیں انہنا ظلم ہو رہے آئے ہیں میرا دل کرتا واپس آ جائے میرا براہ نہیں میری شادی تو پہلا تھا میرا براہ بار گیا تھے او بات ہوں ساڑی تے یہ جلزام لائیا نا موسیقی جی ساڑی پساندی شادی ہے پساندی شادی دا صرف میری ساس نے گوصا ہوئے اور کوئی گال نہیں ہے ایسی نا سی کوئی جانٹا نا میرے کوئی رشتے دار ہے جانٹنے ایسا شادی دی وجہ تو میری رشتے داراں تے بھی گوصا کر دی ہے اور میرے تے بھی او دا بیٹا جی دا ساڑی شادی تو پیڑا دا بار گیا ہے نا سی ان تو رہے ہیں نا سانے گال دا پتہ ہے ساڑا پورا پینڈے نار بھی دو ترہ پینڈے او جی دے نے نیا دیڑن میں تیار نے کہ اے کوئی جانٹنے نا او کسا کام ہے صرف بیٹی دا گوصا ہوئے ہیں اور کوئی ایسی گال نہیں تے او دا بیٹا جی دے علاکہ ایسی بیچان نیا کہ او دا بیٹا جلدی واپس آجا ٹھیک ہے میرا فیر بھی ہو ساڑا ہے ایسی تے فیر بھی ہو دی خاطر جی دے نا دماؤں کرنے یا غلا مصطفیٰ کے بارے یہ بات ابھی تک حتمی نہیں کہ وہ جیل میں ہے سعودی حکومت کی طرف سے بھی اس بات کی کوئی اطلاع نہیں کیا اس نے یہ ڈراما اپنے بہنوئی کو پھانسنے کے لیے کیا ہے اس پینڈ دے اسی وڈا زیمین داراں تے لمبردار ہوئی ہیں تے انہا دا والد چھوٹ چھوٹے اندھیان تے فوت ہو گیا جی میں دی اسندہ والد دے یتیم آن تے اسی فیرین انہا اپنے ڈیرے تے لے گئے ہیں انہا دا اپنا مکان میں کونی اتن چار بھائی نے تے بٹھے جڑے تے کام کر دیں تے امہا دیئے تے پینڈ وی گراند کام شامکار کے دروڑ ٹکر کھان دیا تے اے شادی دی وجہ تو انہا دا اناد بان گیا تو وہ انہا تے جڑی رضیہ بی بیو پرچہ حرچہ دے رہی تے اگے ایک دو دفعہ یہ تھانے جو بے گنام ہی ہو گیا تے ایسا کوئی مسئلہ نہیں کوئی بندہ الفہ نہ کے دو تین پینڈ جڑے نہ جی انہا دا الفہ نیاں دے نوستیار نے کہ انہا دا اس کیس نہ لے کوئی تعلق نہیں اے جڑا ایجنٹیہ تے بلکل اے اس کیس تو برین سے اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ غلام مصطفیٰ کا بہنوئی اپنے بھائیوں کے ساتھ بھٹے پر کام کرتا ہے اور ایک انپڑ اور غریب آدمی ہے مصطفیٰ گریب بندہ ہی کونس دن آل دھوکھا ہے گریب آدمی میں دوری اپنی کرتا ہے تو انہیں بلائے میں بانی ہی ہونی چاہیے کوئی انہیں کمی پیشی نہیں ہی کوئی دھوکہ فریبوس نہیں کی تا انہیں دن آل کرایا کیا غلام مصطفیٰ جیل میں ہے اور گریفتار ہے منشیات کی سمگلنگ کے الزام میں یا اس کے ساتھ یہ ساری کارروائی حاجی اصغر اور حاجی اکبر نے کی اور وہ بے گناہ ہے کیا اس معاملے میں کراچی ائرپورٹ سیکیورٹی کے کچھ افراد ملوث ہیں یا نہیں سچ کیا ہے اس دو بینہ ایک بینڈ میری فوت ہوگی ایک ہی میرا بھائی اپاہ رہے پھر خدا آواز دے میرا بھائی نا انصاف ہوئے وہ واپس آ جائے وہ بے گناہیں صدر کے پی لے کہ میرے بہین واپس جائے تھے کوئی بھائی ہے غلام مصطفیٰ نے اپنی باتچیت میں نام لیا ممتاز حسین کا جو سرگودہ کا رہائشی تھا اسے بھی مبینہ طور پر فلائٹ میں غلام مصطفیٰ کے ساتھ بٹھایا گیا غلام مصطفیٰ کہتا ہے اے ایئرپورٹ سے لے گیا نا بھائی ایک ریکو ہے اچھا ایئرپورٹ سے جب لے گیا نکسے دو شرکے آیا ایک بولا ہے ایک کوئی مصطفیٰ ایک ہیں اونا امتاز میں آیا امتاز امتاز سے آیا جی 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 پولیس فائل کی تفتیش میں ممتاز حسین کی فلائٹ 6 نومبر 2011 کو تھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ مصطفیٰ نے ممتاز کا نام اپنے ساتھ جانے والوں میں کیوں لیا غلا مصطفیٰ کی ماں کے مطابق جہاز میں سوار ہوتے ہوئے اس کی بات غلا مصطفیٰ سے ہوئی تھی غلا مصطفیٰ کہتا ہے کہ اس کی بات اپنی ماں سے نہیں ہوئی تھی غلا مصطفیٰ کا کیس اپنی نویت کا الگ واقعہ ہے اور مزید تحقیق کا متقاضی ہے کیا وہ بے گناہ ہے کیا ساری کہانی سچ ہے یا اس نے بہنوئی کو فسانے کے لیے ڈراما بنایا پولیس فائل ٹیم کیس پر تحقیق جاری رکھے ہوئے ہیں اندرون اور بیرون ملک سے حقائق کو جمع کرنا اور عوام کے سامنے لانا ایک محنت طلب کام ہے انتظار کیجئے مکمل سچ جلد سامنے آ جائے گا ممتاز نامی جس شخص کا ذکر غلام مصطفیٰ نے اپنے اس کیس میں کیا وہ بھی مدینہ منورہ کی اسی جیل میں قید ہے ممتاز حسین کے ساتھ کیا بنی یہ ہم آپ کو بتائیں گے دیکھنا نہ بھولیے گا کل کا پولیس فائل بریک کے بعد دیکھئے اپنے دکھ بتانے آئی آپ بیتی سنانے آئی دیکھئے میری کہانی میں کسی پر تیزا پھنکنا ایک ہال لاکھ عمل ہے ایک ایسا جرم جس کا نشانہ ہمیشہ سنف نازک ہی بنتی ہے اور حسین چہرے ہمیشہ کے لیے مسک کر دیے جاتے ہیں کچھ ایسا ہی ہوا رخصانہ کے ساتھ تھی آئیے سنتے ہیں رخصانہ دردہ دماغ میرا نام اکسانہ ہے ہم دو بہن بھائی تھے مجھے کالج اببہ ہی چھوڑنے جاتے تھے بھائی تو تھا لیکن اس کی کمپنی اچھی نہ ہونے کی وجہ سے اببہ نے اسے بہت پہلے ہی گھر سے نکال دیا تھا جب ان کی طبیت حراب ہو گئے تو مجھے اکیلے ہی کالج جانا پڑا عزیز میرا محلے دار تھا اس نے مجھے پہلی دفعہ کالج جاتے ہوئے ہی دیکھا تھا چلی آئے چلی گئی ہے بس کر بہت خوبصورت لیتی ہے یار کون ہے یہ چچا رفیق کی بیٹی ہے کیوں پہلے کبھی دیکھا نہیں سہی آنکھ پہلے دیکھا ہوگا غور نہیں کیا چل اب لیڑ ہوگے تو پھر استاد بولے گا چل چل اگلے دن میں جب گھرلی سے پھر گزر رہی تھی وہ دونوں وہاں پر موجود تھے اس دن پہلے بار کسی نے مجھ پر آواز گسی تھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں مجھ پر آواز گھر عزیز بھائی لگتا ہے کالیج میں آج کل بڑی پڑھائی ہوتی ہے کاش ہم بھی کتاب ہوتے کسی کے چہرے کے سامنے تو رہتے ہیں لگتا ہے یہ ظالم نظریں کہیں کا نہیں چھوڑیں گی چلا ٹائم ختم ہو گیا چل پہل ہے کلFor نظریں مجھ پڑھائی چل پہلے چل پاکہ چل پہلے چل پہلے اس دن ماں بار بار پوچھتی رہی لیکن میں نے اس ڈرس سے جھوٹ بول دیا کہ کہیں اگر یہ بتایا کہ کوئی لڑکا تنگ کرتا ہے تو شاید مجھے کالج جانے سے ہی ہٹا دیں یا بھائی کو بتا دیں اگر اسے بتاتی تو پتا نہیں کیا ہوتا میں سمجھتی تھی کہ ایک دو دن تنگ کر کے وہ خود ہی ہٹ جائے گا لیکن معاملہ کچھ اور ہی تھا اور ڈا کیا دیو دست بن گیا بس کر اور کتنی پیے گا مجھے انکار کرے گا مجھے انکار کرے گا سالے تمیز سے رہ ہوش میں نہیں ہے اس وقت تو اگر ان آنکھوں کا زہر تجھے چڑھا ہوتا تو تو بھی ہوش میں نہیں ہوتا تو پاگل یہ کوئی طریقہ ہے اگر اس سے محبت کرتا ہے تو بتا دے اسے بتاؤں گا ضرور بتاؤں گا چلاؤں ڈا تو باز نہیں آئے گا اس دن میں گلی میں آ رہی تھی جب عزیز اور اس کے ساتھی نے مجھے گلی میں روک لیا گلی اس وقت بلکل بیران تھی سامنے سے ہٹو میری سر ایک بات سن لو میں کہہ رہا ہوں سامنے سے ہٹو وڑنا اچھا نہیں ہوں دیکھو میں تم سے پیار کرتا ہوں محبت ہے مجھے تم سے باز پند کرو کیا کر رہے باگل ہو گیا کوئی تماشا گھڑا کرنا چاہتے ہیں یہاں پر چل یہاں سے اگر اس کا دوست اس کو نہ روکتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا مگر اس وقت ہمیں کسی نے دیکھ لیا تھا اس نے میرے بھائی کو بتا دیا میں اسی چیز سے بچنا چاہتی تھی کیونکہ میرا بھائی تیز دماغ کا تھا اور اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی کسی کے لڑاکہ قسم کے لڑکوں کے ساتھ تھا کسی نے بتایا نہیں کہ ان لڑی بہن ہے میں ان سے ملتا نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لا بارس ہیں اس سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دو معاف کر دو مجھے اس کے ڈال اور خمے صاف کر دو تعب کے آئندہ سے اس کو نوسیت ہو گا خدا کے لیے میں اتابستہ خدا کے لیے میرے ساتھیں سا مت کر دو معاف کر دو مجھے مطلع مرے ساتھ ایسے پلیس مرے ساتھ ایسے نہیں کرو مجھے مان کر دو مجھے مان کر دو بہت بھاری پڑے گا تم لوگوں کو بہت بھاری پڑے گا دیکھ روں گا میں تمہیں دیکھ روں گا تم سب کو میں میں بھی دیکھ روں گا دیکھ روں گا میں اس کے کئی مہینوں بعد عزیز کہیں نظر نہیں آیا محلے میں بڑی باتیں ہوئی کسی نے اس کو وہاں دیکھا ہی نہیں کہتے تھے کہ گھر چھوڑ کر کئی اور چلا گیا ہے ایک دن عزیز نے اپنی بیزتی کا بدلہ مجھ پر تیزا پھیہ کر لے لیا پولیس نے اس کو گرفتار تو کر لیا اس کو سزا تو ہو ہی جائے گی لیکن شاید میرا چہرہ اب کبھی واپس نہ آئے میں اکثر سوچتی ہوں کہ اس کی یک طرفہ محبت میں میرا آخر کسور کیا تھا کسور کیا تھا عزیز جیسے کتنے ہی درندے ہیں جو عورتوں پر تیزا پھینکر صرف ان کے چہرے ہی مسخ نہیں کرتے بلکہ پورے معاشرے کا چہرہ بگاڑ دیتے ہیں آئیے ایس پی موسیٰ کے ساتھ مل کر اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں اگر آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہے کوئی ناانصافی یا آپ گواہ ہیں کسی جرم کے تو خاموش مت رہیے بولیے اپنی کہانی سنائیں ایس پی موسیٰ کو بتائیں ہمیں ایس ایم ایس کریں پی ایف لکھ کر سپیس دیں اپنا پیغام لکھیں اور 3031 پر ہمیں بھیج دیں یا ہمیں ای میل کریں ہمارا ایڈریس ہے پولیس فائل ایٹ دنیا نیوز ڈاٹ ٹی وی یا ہمیں خط لکھیں ہمارا پتا ہے پروگرام پولیس فائل پی او باکس نمبر 500 لاہور اپنا اور اپنے اردگرد رہنے والوں کا خیال رکھئے گا آپ سے ملاقات ہوگی پولیس فائل کے اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے ایس پی موسیٰ اور اس کی انویسٹیگیشن ٹیم کو اجازت دیجئے خدا خط منگل کے اپیسوڈ میں دیکھئے پولیس فائل نے کہانی بتائی ایجنٹ غربت اور حلوائی بیرون ملک جانا مہنگا پڑا سرگودھا کا ممتاز اور ایجنٹ چال بات ترا باپ کا ہے ربیک جو بھی بات کرنی ہے نا چچا میرے ساتھ کرنی ہے تو بچہ ہے ہمارا اپنے باپ کو بلا اپنے دن بٹانے آیا آپ بیتی سنانے آیا دیکھئے میری کہانی میں دیکھئے میری